اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب تو ایک اور زبردرسی رمضان سپیشل ریسپی لے کر میں آئی ہوں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پٹیٹو کرسپی سٹکس نہائیت ہی زبردست بنتی ہیں بلکل نیو ریسپی ہے یہ افتار کے لئے افتار میں اس کو لازمی بنائیے گا تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ابلے وی آلو لے لیے ہیں تقریباً یہ آدھا کلو آلو ہیں آلو کو آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ پانی میں بوائل کر لینا ہے تو آلو کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ دیا تھا تاکہ ہماری ویڈیو جو ہے زیادہ لاؤں نہ بنیں تو اس کے بعد آپ کو ایک بڑا بول چاہیے ہوگا اور اب کیا کریں گے آلو کو اپنی اچھے طریقے سے میشر سے میش کرنا ہے تو بہت اچھے طریقے سے آلو کو میش کریں گے تاکہ اس کے اندر آلو کے جو پیسز ہیں بلکل بھی نظر نہیں آنے چاہیے تو اس کے لئے میں آج آپ کو دو طریقے بتاؤں گی پہلا طریقہ یہ ہے کہ آلو کو بوائل کر کے پیسز میں کٹ کر کے چھلی لے لیں اور چھلی میں آپ نے آلو کو اس طریقے سے کرتے جانا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا آلو جو ہیں وہ نیچے سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ طریقہ تھوڑا مشکل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آلو کو ہاتھوں کی مدد سے فیسانہ پڑتا ہے تھوڑا تھوڑی سی طاقت لگتی ہے تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک دوسرا طریقہ بتاتی ہوں کہ اس کو آپ کس طریقے سے میش کریں گے یہ طریقہ مجھے بہت زیادہ آسان لگتا ہے دوسرا آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آلو کو میش میشر کی مدد سے پہلے سارے ابلے وی آلو کو اچھے طریقے سے میش کرنے یہ دیکھیں آلو کو میں نے میش کر لیا اس کے بعد آپ نے ایک چھلی لے لینی ہے اور چھلی میں اس طریقے سے سارا مکسٹر ڈال کے آلو کا ہاتھوں کی مدد سے آپ اس طریقے سے کرتے جائیں گے تو نیچے سے سارے آلو جویں باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے نکلنا شروع ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ان کو ہاتھوں کی مدد سے نکالتے جانے ایک الگ بال میں تو اسی طرح سے اس سارے آلو جویں ہم نے میشر سے میش کر لیں دیکھیں بالکل اسی طریقے سے آپ نے میش کرنے کہ آلو کے پیسز ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آنے چاہیں اب اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ایڈ کریں گے کون فلار اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون بھر کے باریک کٹا وہ ہرہ دھنیا اس میں ڈال دیں گے ہم آدھا کب بہت زیادہ باریک کر کے آپ نے اس میں ڈالنا ہوگا ہرہ دھنیا نمک اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون کٹی وی لال مرچ ہم اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاڈر اس میں جائے گا 1 ٹی سپون بھناوہ کٹاوہ زیرہ اپنے لے لینا ہے 1 ٹی سپون یہ دونوں چیزیں ہم آلو میں ڈال دیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے چمچ کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے ہم مکسنگ کریں گے تاکہ ساری چیزیں جائیں بلکل آپس میں مکس ہو جائیں اور یہ دیکھیں جی ہم نے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے آپس میں مکس کر دی ہے کچن کانٹر کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں اس کے پر تھوڑا سا میدہ یا کان فلو اچھے طریقے سے ڈسٹ کر لیں اور اس کے اوپر اپنے آلو والا جو مکچر اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہلکا سا پھیلا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ جو ہے میں سپرنگل کر دوں گی رولنگ مینک کے مدد سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے جس طرح سے نورملی ہم روٹی کو بیلتے ہیں بہت زیادہ پتری مت پیلیے گا اور نہ ہی بہت زیادہ موٹی بیل لینا ہے اور اس کے بعد کیا کریں گے چاروں سائٹ کے کنارے جو ہیں اپنے چھوری کے مدد سے برابر کر لینا ہے اور یہ جو کناریں اس کو ضائع نہیں کر رہیں گے ہم دوبارہ سے بیل کے اس کو یوز کریں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے چاروں کنارے ہم نے برابر کر لینا ہے اب اس کی ہم سٹکس کی شیپ میں ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کرتی جانا ہے بہت زیادہ باری کٹنگ نہیں کرنی ہے آپ نے اس کی اور اگر چھوری کے ساتھ یہ چپک رو مکسٹر تو آپ نے چھوری کو جو ہے میدہ یا کون فلور جو ہے وہ لگا لیں گے تو پھر چپکے گی نہیں تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سٹکس جو ہے اس کی ہم نے کٹنگ کر لیا اور اب کیا کرتے ہیں سٹکس کو آپ نے آرام سے اٹھا کے ایک ٹرے میں یا پلیٹ کے اوپر رکھتے جانا ہے تو میں آپ کیا کرتی ہوں جو باقی کا مکسٹر ہے اس سے بھی ہم اس طریقے سے جو ہے ساری سٹکس جو ہے ان کو کٹ کر لیتے ہیں تو ساری سٹکس میں نے کٹ کر لی ہے تو اب کیا کرتے ہیں ان کو ہم فرائی کریں گے اس کے لئے میں نے پین میں جو ہے آلریڈی پہلے سے آئل ڈال کے اس کو گرم کرنے کے لئے ٹھہرا دیا تھا جیسے آئل آپ کا میڈیم گرم ہو جائے تو اس کے اندر ساری جو ہم سٹکس ہیں آرام سے ڈال دیں گے بہت زیادہ آئل کو گرم نہیں کرنا ورنہ کیا ہوگا یہ فوراں سے جل جائیں گی اور یہ کرسپی نہیں بنیں گی تو جیسے ہی آگے پیچھے سے لائٹ گولڈن براؤن کلر آ جائے گا اور یہ کرسپی ہو جائیں گے تو ہم ان کو باہر نکال لیں گے اور یہاں پر میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا آئیکن ہوگا اس کو لازمی پریس کر دیجئے گا میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشنز کے لئے اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں جی اسی طرح سے آپ نے پلٹے کی مدد سے سٹکس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ چاروں سائیڈ پر کلر آ جائے تو یہ دیکھیں جی ہماری سٹکس بلکل فرائی ہو چکی ہیں لائٹ گولڈن کلر آ گیا اور یہ بلکل کرسپی ہو گئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں ایک ٹری میں تو یہ میں نے جی آلڈی پہلے سے ایک ٹری کے پر ٹیشو پیپر رکھ دیا تھا تاکہ جو ایکسٹر آئل ہے وہ سارا جو ہے وہ جذب ہو جائے تو یہ دیکھیں جی زبردست قسم کی لوکائی ہے ہماری پٹیٹو سٹکس کی ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اسی طرح سے میں کیا کرتے ہوں باقی کی جو پٹیٹو سٹکس ہیں ان کو بھی ہم جلدی سے فائی کر لیتے ہیں ہماری پٹیٹو سٹکس یہ بلکل تیار ہو گئی ہے تو میں آپ کو اس کی آواز سنواتی ہوں کتنی پٹی بنتی ہیں آواز آپ اس کی سونی چکے ہیں بہت ہی زیادہ پٹیسپی بہت مزیدار بنتی ہیں اپنے افطار میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنے تو ادھر ہی جی میں ویڈیو کا ایڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھیر آنگی تب تک کے لیے اللہ حافظ